الحمدللہ رب العالمين والعاق و ذل المتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین عزیز ساتھیوں آپ کے سامنے قرآن شریف کی صورتوں کی تصحیح چل رہی ہے جس میں سے اب تک ہم نے چار صورتیں مکمل کیے ہیں اور اب ہم آج کے دن انشاءاللہ پانچویں اور چھٹی صورت کو مکمل کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تو ہم اپنے ساتھیوں سے اپنے بھائیوں سے اپنے مطروں سے گزارش کریں گے نبیدن کریں گے کہ اپنے وقت کو فارغ کر کے ان درسوں کو سنیں ان پارٹھا سبق کو دھیان سے پڑھیں اور سنیں اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں اور جہاں کچھ بات سمجھ میں نہ آتی ہو تو اپنے پاس اپنے ایریے میں جو کوئی قارصہ وقت رہوں ان سے پوچھ کر درست کریں اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے اور ہمارے سبق کو بھی دھیان سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا دھیان سے سنیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا تو ہم نے پچھلے سبق میں صورت اور اخلاص کو آخر میں ریپیٹ نہیں کیا تھا اس لئے ہم ابھی آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ایک پاس سورہ اخلاص کو پھر سے ہم پڑھ دیتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد تو اب ہم آج کی سورہ سورت اللہب پڑھتے ہیں سورت اللہب یعنی طبعیدہ طبعیدہ جس کو بولتے ہیں عورپہ عام میں طبعیدہ حالانکہ طبعیدہ سورہ کا نام نہیں ہے بلکہ سورہ کی شروعات ہے طبعیدہ سے لیکن ہمارے گاؤں میں ہمارے اطراف میں لوگ بلیں گے طبعیدہ پڑھ کے سناو یا نماز میں طبعیدہ پڑھیں گے تو ایسا بولتے ہیں تو سورہ کا نام کیا ہے اللہب سورة اللہب اور اس کی شروعات ہے تبت یدا سے تو ہم اس کو آج پڑھتے ہیں انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب سیصلانا رندات لہب و امرأته حمالت الحطب فی جیدها حبل من مسد تو اس میں تصحیح ایسے کرنا ہے تبت یدا اب یہاں پہ تھوڑا سا غنہ کر دیں گے یہ غنہ نہیں مد کریں گے چھوٹا مد ہے یعنی یہاں پہ تھوڑا سا دا کو تھوڑا کھیچیں گے اس کو مد منفصل بولتے ہیں مد منفصل بولتے ہیں یعنی غروف مد کے بعد اگر حمزہ دوسرے شبد میں آئے دوسرے ورڈ میں آئے دوسرے کلمہ میں آئے تو اس کو مد منفصل بولتے ہیں تو یہ یدا ایک شبد ہوا ابھی اندر شبد دوسرا شبد ہے تو اس لئے اس پہ جو مد ہوگا مد منفصل ہوگی یہ تھوڑی ہوگی زیادہ نہیں کھیچا جائے تو یہ مد منفصل ہے اس کے بعد ابھی ابھی میں صاف ہے ابھی پڑھیں گے تھوڑا سا یہاں پہ یہاں پہ روک جائیں گے یہ بھی جو ہے نا یہاں پہ بھی غنہ ہوگا سمجھے نا نون ساکن تنوین کے بعد یا ملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں بھی غنہ ہوتا ہے اور تو تھوڑی سے ایسا پڑھیں گے اور جب وہ یہ نون ساکن تنوین کے بعد یا ملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس میں یہ ہوتا ہے غنہ ہوتا ہے اور ادغام ہوتا ہے ادغام ہو جاتا ہے تو یہاں پہ اصل میں ہے ابی لہبین ہے ابی لہبین ہے لیکن جب پڑھیں گے تو ایک جو ہے زیر جو ہے حضف ہو جائے گی تنوین ختم ہو جائے گی اس کو تنوین بولتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں تو جب اس کو ادغام کریں گے ملائیں گے تو اس کا تنوین ختم ہو جائے گا اور سنگل زیر پڑھیں گے بیون بیون ارواو پہ جو ہے یہ ہوگا غنہ ہوگا تھوڑا سا آواز کو کان ناک میں رو کہیں گے ابی لہبین وطب ٹھیک ہے طبت یدا ابی لہبین وطب یہاں بھی طب پہ بھی وہی ہوگا قل قلعہ جو میں نے بتایا کہ پانچ حرف میں سے کوئی ایک حرف آئے اور اس پہ جزم ہو تو آواز تھوڑی لوٹے گی تو طب اصل میں تو ہے طب وہ طب ہے لیکن وقف کرنے کے ویسے ہو گیا طب یہاں پہ سمجھ جزم ہو گیا روکنے کے ویسے تو اب یہاں پہ اخفہ ہوگا یہاں پہ جو ہے قل قلعہ بھی ہوگا ٹھیک ہے طبت یدا ابی لہبین وطب ما اغنا عنہ مالوہ وما کسب تو یہاں پہ بھی مد منفصل ہے مد منفصل مطلب مد منفصل میں مد لازم نہیں ہوتا ہے اگر مد کرنا ہے تو کریں نہیں کرنا ہے تو نہیں بھی کریں تو اگر کرنا ہے تو تھوڑا کیس سکتے ہیں ما اغنا نہیں کھیجنا ہے ما اغنا بھی داریک بھی پڑھیں گے تو کوئی حج نہیں ہے مد منفصل میں مد ضروری نہیں ہوتا ہے ما اغنا عنہ مالوہ وما کسب تو مد منفصل میں مد طبعی تو لازم ہے جو اس کا حقیقی ہے وہ تو ضروری ہے اتنا تو مد کرنا ہی پڑے گا جیسے ما ہے یعنی جیسے پانی بولتے ہیں ہم لو پانی تو پاک کو کتنا کھیجتے ہیں نی کو کتنا کھیجتے ہیں اتنا تو کھیجنا اس کا مد طبعی ہے اس کا اپنا حق ہے اس کا اپنے اندر کی بات اتنا تو کھیجنا ہی ہے لیکن اس سے زیادہ کھیجنا لازم نہیں ہے لیکن کھیجیں گے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اچھا ہے ما اغنا عنہ مالوہ وما کسب ٹھیک ہے عنہ مالوہ وما کسب یہاں بھی کسب پہ بھی قلقلہ ہوگا یہ باپ پہ جو ہے جزم آ گیا سانس توڑنے کے صورت میں ما اغنا اغنا یہ غین کو موہ بھر کے بولیے اغنا ما اغنا عنہ مالوہ وما کسب اس کے بعد سیصلہ نار دا تلا سیصلہ سیصلہ یہ سینہ یہ صاد ہے اس کو فرق کرنا ہوگا بہت سے بھائی لوگ فرق نہیں کر پاتے ہیں سیصلہ سیصلہ بولتے ہیں نہیں سیصلہ سیصلہ نار دا تلا اب یہ نارن پہ بھی اغنا اغنا دونوں ہوگا اغنا کیوں کیونکہ نون ساکن تنہ کے بعد زال آ گئی یعنی پندر حرف ہیں جو کوئی ایک آ جائیں تو وہاں پہ اغنا ہوگا یعنی نون کی آواز صاف نہیں پڑھی جائے گی نارن ہے اصل میں نارن ہے لیکن نارن نہیں پڑھا جائے گی نار دا یعنی اغفا میں بیسے پڑھنا جیسے اپنے ہندی اردو میں بولتے ہیں پنکھا پنکھا ایسے نارن پنکھا نہیں بولتے ہیں پنکھا ایسے نارن پنکھا بولتے ہیں ایسے نارن دا تلا تلا ٹھیک ہے نارن دا تلا 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 تو یہاں پہ اغفا ہوگی اور زال پر زال کا صحیح طرف مخرج سے نکال لیے گا زال کو جو میں نے بتا ہے کہ سامنے کے دونوں دانتوں کے جڑ میں جب زبان کی نوک جاتی ہے تو زال ادا ہوتی ہے زال ادا دونوں ایک جگہ نکلتا ہے تو ذات لہب اللہب پہ جو ہے یہاں پہ قلقلہ ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ومرأتوہو حمالت الحطب ومرأتوہو یہ راہ کا موٹا کیجئے گا راہ پہ زبر آگیا نا یہ راہ کو موٹا کیجئے گا ومرأتوہو ومرأتوہو حمہ یہ حمہ میم پہ جو ہے غنہ ہوگا میں نے جیسا کہ بتایا کہ میمہ نون پہ اگر تشید ہو تو اس میم پہ غنہ ہوگا یعنی آواز کو ناک میں تھوئی ذر رکیں گے حمہ جلی نہیں بولے حمالت ایسا نہیں بولیں گے حمہ جلی پھٹا پھٹنے بولیں گے فاسٹ نہیں بولے بلکہ تھوڑا رکیں گے حمالت الحطب ٹھیک ہے یہ حا کو نکال لے گا حاطہ دونوں تھوڑا مشکل وڈ ہے تھوڑا مشکل اکشر ہے یہ حاطہ کو ادا کریے گا ٹھیک سے یہ اکشر تھوڑا مہاد ہے حطب حمالت الحطب ٹھیک ہے اور باقے اوپر جو ہے وہی ہوگا قلقلہ کے وقف کی صورت میں یہاں پہ جو ہے جزم آگئی باقے فی جی دیہا حبل مم 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 حبل یہ حا نکالنا ہے اچھے سے حا اب باقے وہ قلقلہ ہوگا حبل کیونکہ باقے جزم آگیا تو قلقلہ ہوگا آواز تھوڑی لوٹے گی تھوڑی زیادہ نہیں حبل حبل کبھی کبھی نہیں چلتا ہے کہ آواز لوٹی کی نہیں لوٹی اس کی فکر زیادہ نہیں کرنا ہے دھیان سے آپ پر حبل آئیے یہ لام کو مم میں جوڑ دیں گے یہ جو ہے یعنی اس میں ادغام ہو جائے گا لام مم میں جوئنٹ ہو جائے گا تو حبل تو یہاں پہ مم پہ کیا ہوگا مم پہ غنہ ہوگا کیوں کہ میں نے نون پہ اگر تشرید ہو تو اس پہ غنہ ہوتا ہے تو حبل مم اب یہ مم کو یہ مم میں جوڑ جائیں گے مم مسد اس کا وہی قائدہ ہے جرملون والا لیکن ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ عام لوگوں کے لئے اتنا کافی ہے سمجھنا کہ جزم کے بعد اگر تشرید والا حرف فوراں آ جائے تو جزم والا چھوڑ جائے گا تو یہ جزم والا حرف ہے اس کے آگے تشرید والا حرف ہے تو یہ نون چھو جائے گا مم ہے لیکن یہ مم میں جوڑ دے گا مم مسد تو یہ اس پہ گناہ بھی ہوگا دونوں مم پہ حبل مم مسد دونوں مم پہ گناہ ہوگا کیونکہ دونوں مم پہ تشرید ہے ادال پہ خلق ہوگا تو اس طرح سے یہ سورہ ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ ہم اس کو ایک بار پھر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدہ ابی لہب و تب تبت یدہ ابی لہب و تب ما اغناء عنہ مال سیصلہ نار دات لہب و امرأت حمال تل حطب فی جید ہا حبل من مسد ٹھیک ہے تو اب ہم سورة اللہب سے فارغ ہو چکے ہیں اب ہم چلتے ہیں انشاءاللہ سورة النصر سورة النصر سورة النصر نصر مدد سورة کا نام ہے سورة نصر تو اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں پہلے تلاوت کرتے ہیں آپ دھیان سے سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفره انہو كان توابا تو یہ سورة ہے اذا جاء اذا معلوم ہے یہ زال کا مخرج میں نے بتا چکا ہو کئی بار سامنے دونوں دانتوں کے جر میں جب زبان کا نوک ملتا تو نکلتا اس کو لگے اذا اس کے بعد یہ آ گیا جاء یہ یہ ہوا اذا یہ ہوا جاء یہ دیکھئے زا یہ جاء دونوں میں فرق ہے یہ زا ہے یہ جاء سمجھ مہارا ہے یہ زا ہے زا یہ جاء تو یہ جاء نصر اللہ والفتح تو یہ جو ہے یہ جاء کے اوپر مد یہ دیکھئے یہ مد کی شیف جو بنایا ہے یہ مد متصل کی پہچان اور یہ قائدہ یہ ہے کہ حروف مد کے بعد حمزہ اگر اسی شبد میں آ جائے تو اس مد متصل کہتے ہیں اس کو مد متصل کہتے ہیں تو یہ حمزہ اس کے ساتھ ہی آگئے جاء یہ دونوں ایک ہی سب ایک ہی میں آگئے حمزہ تو اس کو مد متصل کہیں گے یہ مد ضروری ہے اس کو کھیچنا ضروری ہے مد منفصل جو میں نے اوپر بتایا آپ کو وہ نئی بھی کھیجیں گے تو چلے گا بتایا تھا نا یہ مد منفصل ہے دیکھیں حرف مد تو یہ ہوا اور حمزہ اتنا دور دوسرے شبد میں آگیا لیکن یہاں پر بلکہ سیم ورڈ میں سیم شبد میں حمزہ آگیا تو یہ مد منتصل ہے اور یہاں پہ مد کرنا ضروری ہے یہ کھیچنا ضروری ہے تھوڑا سا اذا جاء نصر اللہ والفتح ٹھیک ہے نصر اللہ نصر اللہ را کو مٹا کریں کیونکہ را پر پیش آگیا اللہ کو بھی پر کریں کیونکہ لام اللہ پر زبر آگیا نصر اللہ لام اللہ پر زبر آگیا لام اللہ پر زبر اس سے پہلے پیش آگیا یہ قیدہ ہے لام اللہ سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو لام اللہ پر ہوتی ہے یعنی اس کو موٹا کر کے تفخیم کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہاں پہ را پہ پیش آگیا تو نصر اللہ والفتح والفتح اصلاح والفتح ہے لیکن سانخ تنہیں گے والفتح پڑھیں گے ٹھیک ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجًا وَرَأَيْتَ النَّاسَ یہاں پہ جو ہے را کو موٹا کریں گے را پہ زبر آگیا نا وَرَأَيْتَ النَّاسَ یہ نون پہ جو ہے ہم کیا کریں گے اخفہ کریں یہ غنہ کریں گے جیسا کہ بتایا میں نے کئی بار کہ نون اور مین پہ اگر تشجد ہو تو نون پہ غنہ ہوگا یعنی آواز کو ناک میں تھوڑا سا روکیں گے پھر آگے بڑھیں گے تو پڑھیں گے وَرَأَيْتَ النَّاسَ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجًا یہ دال آگیا اس پر قلقلہ ہوگا يَدْخُلُونَ آواز توئی لوٹے گی فِي دِينِ اللَّهِ یہ لام اللہ جو ہے یہ بارک ہوگی اس کو نِللہ نے بولیں گے کیونکہ یہ زیر آگیا اس سے پہلے والے حراب پہ زیر آگیا تو اس کو جو ہے ہم بارک پڑھیں گے فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجًا ٹھیک ہے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ جب ہم دو زبر پہ اگر ہم وقف کریں گے سانس توڑ دیں گے تو ایک زبر اور ایک علیف پڑھا جائے گا یہ افواجن ہے اصل میں کیا ہے یہ افواجن ہے لیکن جب سانس توڑ دیئے تو اب یہ ایک نہیں پڑھا جائے ایک زبر نہیں پڑھیں گے ایک زبر اور وہ دوسرا زبر جو ہے سمجھے وہ علیف بن جائے گا افواجا پڑھیں گے ٹھیک ہے یاد رہے گا کہ دو زبر پہ اگر ہم سانس توڑیں گے تو ایک زبر اور ایک علیف پڑھیں گے ٹھیک ہے افواجا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ فَسَبِّحْ یہ یہاں پہ ہا نکالیے گا یہ فَسَبِّحْ فَسَبِّحْ بُلئے گا بہت سے لوگ فَسَبِّحْ بُلتے ہیں اپنے یہاں وہ مجھول ہو گیا فَسَبِّحْ مجھول ہو گیا مجھول نہیں قرآن مجھول پڑھنا بہت گناہ ہے معروف پڑھنا ہے فَسَبِّحْ بی حمدی بی حمدی بی حمدی نہیں پڑھیں گے جیسا بہت سے لوگ پڑھتے ہیں معروف بی حمدی ربی کا فسبح فسبح بی حمدی ربی کا ایسے پڑھتے ہیں تو یہ نہیں فسبح بی حمدی ربی کا یا را کو مٹا کریں گے دال پہ جو ہے دال کو معروف پڑھیں گے فسبح بی حمدی ربی کا وستغفر وستغفر ساتھ توڑنا ہے تو ایسا پڑھیں گے وَاسْتَغْفِرْهُ اگر سانس نے توڑنا ہے وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ٹھیک ہے وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا تو اگر سانس توڑنا ہے تو وَاسْتَغْفِرْهُ اس کا اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا تو اِنَّ پہ وہی نون پہ تشید آگیا تو ہم اس کو غنہ کر لیں گے اور توابہ وہی ہے توابن ہے جو میں نے افواجہ میں یہاں بتایا تھا یہاں پہ میں نے بتایا تھا تو ویسے ہی توابہ ہے توابن ہے لیکن ساتھ توڑھیں گے تو پڑھیں گے توابہ یعنی ایک زبر اور ایک علیف پڑھیں گے ایک جو ہے زبر اس میں حضب ہو جائے گی نہیں پڑھا جائے گا وقف کے صورت میں تو یہ صورت نصر ہو گئی اور اس کی تجوید اور تلاوت بھی ہو گئی ہم اس کو اخبار ریپیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آج کا سواق ہم جو ہے برا کرتے ان شاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيتا الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربکا واستغفر انہو كان توابا تو آج ہم نے یہ دو صورت کو مکمل کیے صورت اللہب صورت النصر اور اس کی تجوید بھی ہم نے جاننے کوشش کیا اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ٹھیک سے اپنے کلام کو پڑھنے سمجھنے اور اس عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین